مرچوں کی تاریخ ہزاروں سالوں پر محیط ہے یہ تاریخ نہائیت دلچسپ بھاقائق اور حیران کن معلومات پر مبنی ہے چلی پیپر یا مرچوں کا اوریجن اصل اور ابتدائی مقام میکسیکو ہے یعنی ہزاروں سالوں سے استعمال کیا جا رہا ہے کچھ مطاعت اندازوں کے مطابق مرچوں کو میکسیکو میں آٹھ ہزار سال قبلز مسیح سے استعمال کیا جا رہا ہے تو کولمبس نے انہیں کیربین میں بھی دریافت کیا تھا اور پھر وہاں سے انہیں اپنے ساس پین لے کر آیا جہاں سے یہ تیزی سے دنیا بھر میں پھیل گئیں مرچوں کا تعلق ٹماٹروں اور آلووں کے خاندان سے ہے چلی پیپر یا مرچوں کا سائز جسامت مختلف ہوتا ہے اور یہ سبز زرد نارنگی اور سوٹ رنگ میں پائی جاتی ہیں مختلف مرچوں کی ہیٹ یا گرمی ان کا ٹھیکہ پن بھی مختلف ہوتا ہے مرچ کا رنگ اس کے ٹھیک لے پن کی علامت نہیں ہوتا ایک آلائٹڈ مادہ جسے ہم کیپسل مین کہا جاتا ہے یہ ریگر متعلقہ کیمیکل کے ساتھ جنہیں ایک کیپسل مین کہا جاتا ہے مرچوں میں پایا جاتا ہے اور یہی ان کے تیز ہونے یا تھیقہ ہونے کا لیول متعین کرتا ہے یہ کیمیکل مرچ کی جلی میں موجود ہوتے ہیں جسے بیج جڑے ہوئے ہوتے ہیں ناظرین ہے کیپسل اس لیے ان کی ہر قسم کا اثر ہوتا ہے عمومن طور پر یہ زبان اور اس جلد کو سیٹل ملیٹ کرتے ہیں جو کہ ہیٹ اور پین کو محسوس کرتے ہیں اگر ان کا زیادہ مقدار میں استعمال کیا جائے تو کیپسل ان کے دردناک ہوتا ہے اسے دردناک قسم کی سوجن یا پھر جلد جل سکتی ہے آپ کو جان کے حیرانی ہوگی کہ مرچوں کے تھیقے پن یا گرمی کو جانچنے کے لیے ایک سکیل یا پیمانہ بھی موجود ہوتا ہے جس کا نام سکوویل ہے اس سکیل کے موجود کا نام ویلزرڈ سکویل ہے یہ سکیل کیپسل ان کی مقدار کا تائین کرتا ہے اور اس کی اوس مقدار لگ پیک چار ہزار کے قریب ہوتی ہے جبکہ دنیا کی تیز ترین تیکی گرم ترین مرچ میں کیپسل ان کی مقدار تقریباً آٹھ لاکھ پچپن ہزار یونٹ کے قریب ہے یہ مرچ ہندوستان میں بھی پائی جاتی ہے اور اس کا نام ناکہ چولیکہ ہے اس کو گھوست پیپر یعنی کے جنات کی مرچ کہا جاتا ہے سانسدانوں کا خیال ہے کہ مرچ گرم ہونے کی وجہ سے میمل کو اپنے سے دور بھگانا ہی نہ کہ پرندوں کو مرچوں کے بیز چلندوں کے ڈیگسٹیف سسٹم سے آسانی سے گزر جاتے ہیں اس طرح ہر رندے اپنے نظام نظام کے ذریعے مرچوں کی بیزوں کو منتشر کرنے میں مدد دیتے ہیں جسے نئے پوگیدے اٹھتے ہیں مرچوں کی بیز میملز حضم نہیں کر پاتے اسی لیے سانسدانوں کے نزدیک مرچوں کی ایولوشن یا ارتکا سے ہوئی کہ میملز ان سے دور رہے ہیں اور ان کو نہ کھائیں تیز مرچوں کی جلن سے بچنے کے لیے نمک دہی پودینے کے پتے کھیرے اور دور تجویز کیے جاتے ہیں پانی کے استعمال کو منع کیا جاتا ہے کیونکہ اکثر اوقات پانی کے استعمال سے مرچوں کی شیدت یا تھی کا پن زیادہ محسوس ہونے لگتا ہے سو فرینڈ آئے ہوپا آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا تھانکس پور واشنگ اللہ حافظ